اسلام علیکم ارنہاں سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سو آگت ہے جو نئے وچانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیار مدرسہ بوٹ کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے مدرسہ سکھکوں کا پیمنٹ کو لے کر نتیش کمار کو لکھا لیٹر کیا اب مدرسہ کے سکھکوں کا پیمنٹ آئے گا میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لگتار پچھلے کافی سالوں سے لگتار مدرسہ کے سکھک پریشان ہے لگتار مانگ پہ مانگ کر رہے پھر سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسادزہ مدارس زمرہ 609 اور 205 کی رکی ہوئی تنخواہ کی ادائیگی کا مطالبہ سیف الاسلام قاسمی آپ کو پتہ ہے کہ 609 میں سے لگ بگ لگ بگ سبھی مدارس کی پیمنٹ آ چکی ہے بٹ ابھی بھی کچھ مدارس باقی ہیں جن کا پیمنٹ نہیں آیا ہے 205 میں سے بھی کچھ مدارس باقی ہیں جن کا پیمنٹ نہیں آیا ہے سیف الاسلام قاسمی صاحب نے نتیش کمار سے ریکویشٹ کیا ہے کہ جل سے جل پیمنٹ کو جاری کیا جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساقب سیف قاسمی بیہار اسٹڈ مدرسہ یوکیشن بوٹ پتنا سے زمرہ 205 1128 اور 609 کل ملا کر 142 مدارس ملحقہ کی ادائیگی تنخواہ بیہار سرکار کر رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 205 کو بیہار سرکار پیمنٹ دیتی ہے 1128 کو بھی دیتی ہے 609 کو بھی دیتی ہے بیہار سرکار دیتی ہے یعنی کہ مانتہ پراز مدرسہ ہے اس کے بعد ادھر چند سالوں سے علاہ الدین بسمل کی ناقبیت اندیشانہ عرضی کی بنیاد پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیتہ مڑی اور پھر پورے بیہار کے 205 اور 609 زمرے کے مدارس عدالت آلیہ کے حکم نامہ کی روشنی میں دو بارہ جانچ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر ام ڈی علا الدین بسمل صاحب کیس درج نہیں کرتے تو جس طریقے سے پہلے پیمنٹ مل رہی تھی اسی طریقے سے پیمنٹ ملتی بٹ کو آپ کو پتا ہے کہ علا الدین صاحب نے پتنا ہائی کورٹ میں کیس درج کروایا ہے کہ مدارس میں جو پیمنٹ مل رہی ہے وہ گلت طریقے سے مدارس کے اسازہ کرام یوز کر رہے ہیں پڑھا نہیں رہے ہیں یا پھر مدارس صحیح طریقے سے چل نہیں رہا ہے اسی کو لے کر آپ کو بتائیں کہ پتنا ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے اسے بھی مدارس کے سکھکوں کا جو پیمنٹ ہے اسے روک دیا اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو بتایا یہاں پہ صاف صاف جا رہا ہے کہ حالانکہ چھ سو نو اور دو سو پانچ کل ملا کر آٹھ سو چودہ مدارس سرکاری ذابطوں کے مطابق زلہ ایڈوکیشن آفیسر کی جانچ ریپورٹ کے بعد ہی دس سالوں سے امداد پا رہا ہے یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ چھ سو نو اور دو سو پانچ جو پہلے ہی ان سبھی مدارس کی جانچ ہو چکی تھی دو بارہ جانچ ریپورٹ کے بعد مدارسہ بورٹ سے ان پچاس مدارسوں کی منظوری رد کرنے کی سفارش کی گئی ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لگاتار جو ہے کہ مانگ کی جا رہی ہے کہ مدارسہ کے جو مانتہ ملا وہ اس کو رد کیا جائے اس میں کچھ مسلمان ہی لوگ ہیں جو اس طریقے کی افواہ پھیلا رہے ہیں کیونکہ علاودین صاحب بھی مسلمان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے مسلمان جو آپ نے آپ کو مسلم سکھتے ہیں مسلم سمجھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا انہوں نے الزام لگایا تھا مدارس پہ ابھی تک لگ بگ لگ بگ ہزاروں مدارس کے جو سکھ چھک ہیں ام ڈی علاودین بسمیل کی وجہ سے ان کو پیمنٹ نہیں مل رہا وہ ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف چھے سو نو زمرے کے مدارس ملحقہ سے بتیس مدارس کی منظوری محکمہ تعلیمات کے ذریعے رد کرنے کی سفارشی کی گئی ہے یعنی کی چھے سو نو میں سے بتیس مدارس کی جو مانتہ کو رد کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے کون کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا حالانکہ چھے سو نو زمرے کے دیگر مدارس کی طرح بتیس مدارس کے ذمہ داروں نے بھی سہرکنی کمیٹی کے ذریعے مدرسہ کی جانچ کروا دی اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں اوہ صاحبان کے واسطے جانچ ریپورٹ بھیجوائی تھی ذمہ داران مدارس اس میں بے قصور ہے یعنی اس میں صاحب صاحب جو صحیف الاسلام قاسمی صاحب جو ریکویش سرکار سے کر رہے کہ یہ سراسر جو بھی الزام لگا رہے مدارس پہ وہ سراسر غلط ہے وہ امڈی اولودین صاحب نے جو لگایا پچھلے دو ہزار اٹھارہ میں یا پھر ادرس لوگ ابھی جو لگا رہے گلت لگا رہے ہے یعنی مدارس جو جس طریقے سے پہلے چل رہا تھا اسی طریقے سے ابھی چل رہا اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مدارس کے سکھکوں کو پیمنٹ نہ دینے کے بعد بھی مدارس کے سکھک ہے وہ لگتار مدارس میں جا رہے ہیں اور اسٹوڈینٹ کو اور طلبہ وطلبات کو تعلیم دے رہے ہیں یعنی کہ کوئی اور اسٹوٹ رہا تھا یا اسکول رہا تھا تو وہاں پہ سکھک بلکل نہیں جا پاتے کیونکہ جب ان کو دوہدار اٹھار سے پیمنٹ نہیں ملی ہے تو کیسے وہ پڑھائیں گے پھر بھی اللہ اور رسول کے لئے وہ اساد وکرام جا رہے ہیں اور پڑھا رہے کیونکہ سرکار کو لے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے اٹھائیس جون کو بھی سنوائی ہوئی تھی چوبیس انسٹ پلس ایک والی کی میں آپ کو انتیس تاری کو ویڈیو بھی پہنچایا تھا وہاں پر بھی دیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور دو اگس کر دیا گیا یعنی کہ دوہدہ اٹھارہ سے لگتار جب بھی ڈیٹ آتا ہے سنوائی کا ڈیٹ آتا ہے تو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بیار سرکار کیا ایکشن لیتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امید یہی وجہ سے یوپی میں کافی برا حال ہوا یوگی عدی تینات کا اور آپ کو پتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے رہا بیہار میں بیہار مدارس کے سکھکوں کا پیمنٹ نہیں ملا دوہدار پچیس ویدان سبا سے پیلے تو ہنڈیٹ پرسینٹ جتنے بھی مدارس کے سکھک ہے جاتی ہے کہ پیمنٹ کو جاری کیا جائے گا اردو ٹی ٹی والا معاملہ ہو یا پھر چوبیس انسٹ والا معاملہ ہو یا پھر جتنا بھی معاملہ ہے سب طریقے سے صرف اور صرف مسلم ہی پریشان ہے مسلم کنڈیڈیٹ ہی پریشان ہے تو یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو خاص کر مدارس کے سکھ چھکوں کے لیے جو لگتار پچھلے کافی سالوں سے گوہار لگا رہے کافی سالوں سے مان کر رہے آپ دیکھنا ہوگا کہ بیہار سرکار اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے اگر اس بیچ اور کوئی اپڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ کے پاس